اسلام علیکم مائی ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر دیر سے ہوں گے دعا کرتی ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آبات رہے ہیں تو گائیس آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بالو شاہی اور بچوں نے فرمائش کر دیتی کہ ممم بالو شاہی کھانی ہے تو میں نے ارجن بیس پر بنائی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز سے یہ بھی چھوٹی سی ریسپی شیئر کر دوں اچانک مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ چلیں ہم اس ریسپی کو آپ سے شیئر کر دیں تو میں بتاؤں یہ شیرہ ہم نے 3 کپ ہم نے چینی لی ہے اور 1.5 کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کر آئے اور اس کو ہم خوب اچھتاں سے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ آٹا میں نے پہلے سے گن کے لکھا ہوئے اس میں میں نے 3 کپ میدہ ہے اور 1.5 تی سپون میں نے بیکنگ سوڈر لیا ہے اور 1.5 کپ آئیل کا میں نے اس میں ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھے سے اس کی بہت زیادہ نہ ہارڈ ڈو تیار کنی نہ ہی سوفٹ نورمل اور اس کو بلکل بھی گونڈنا نہیں ہے بس اس کو گیٹ تگیدر کر لینا ہے آپس میں منا لینا ہے بس بلکل بھی ایکسٹرا اس کو ہمیں آٹے کی طرح جو گونڈتے ہیں وہ بسا نہیں کرنے اس کے ہمیں اس کی لیئر بنانی ہے دو رکھے ہم اس کو پندرے مینکے نے ہم نے چھوڑ دیا ہے جب تک کہ ہماری چاشنیں تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں چاشنیں میں چمچہ آپ کو چلانا ہے کیونکہ چینی جب تک کہ اس میں اچھی طرح سے نہ ہال ہو جائے آپ کو چمچہ روکنا نہیں کیونکہ چینی جمنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں میں نے ایلائچی بھی دالیں پیسکے اب ہم نے اس آٹے کو اپنے اچھے سے کھینش کھینش کے خوب اس کی درگت بنانی ہے خوب کھینشنا ہے اس کو اسے لمبے لمبے تاکہ اس کی اچھے سی لیئر بنیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بابشاہ ہی میں لیئر جتنی ادھوں ہوں گی اتنی اس کی لک وائس بھی اچھا لگے گا اور ٹیس میں بھی اچھا لگتا ہے تو ہم نے اس کی اچھے سے کھچائی کر لی ساٹے کی لیکن جتنا بھی آپ کے اندر دم ہیں آپ کو کھینشتے رہیں اور پھر کھینشتے رہیں تو یہ سب ہمارا شیرہ تقریباً ریڈی ہے آپ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو چمچہ اوپر اٹھانے اور شیرہ نیچے پھیکنے جب آپ کو لگے کہ گاڑا محسوس ہو تو چولا اس کو آف کرنے اب ہم نے ایک پین میں ہم نے آئل دا لیا ہے آئل اس میں اچھا خاصل ہے کہ اس کو بھی فرائی ہونا ہے اور اس کی جو ہے ٹیمپیچر ہے آئل کا اس کی آپ کو بہت زیادہ خیانت میں ہے کیونکہ یہ اوپر ننچے کا ہو گیا تو آپ کی جل اکتی جو بالو شاہی ہے وہ بگڑنے کا خندیشہ ہے تمہیں کو بتاؤں گی اب میں اس آٹی کے میں نے گول گول کر کے اس کو سوٹ ہے اپنے ہاتھ سے ہار ہاتھ نہیں نگانا ہے کونکہ اس کو میں اپنے ہاتھ اس طرح سے دباؤں گی تھوڑا سا اب اس میں ایک ہول کر دینا ہے اسے ہم ڈانٹس میں ہول کر دینا ہے اس طرح سے انڈی کی وجہ سے کچھ آپ کے پاس ہو ایسی چیز سے اس کے بیچ میں اس طرح سے کر دے اچھے سے یہ فرائی ہونا ہے میں اس کو آسان ہوں آپ کو شیپ دینا ہے میں نے اس کے چھوٹی چھوٹی میں اس کے پیڑے بانا کے پیلے سے رکھتی تھے تاکہ اندازہ ہو جائے کچھ چھوٹی پڑی نہ رہے چاہے اب ہم آئل کا ٹیمپیٹر بھی آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کتنا گرم ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے سارے ریڈی ہوتی ہیں اور ہمارا آئل بھی ہمارے مطابق ہو جائے گا ریڈی تو ہم اس کو فرائی کرنے شکل کریں گے اب یہ سارے بند کر کے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بارشاہیاں اب میں آپ تیل کو میں چیک کروں گی تھوڑا سا میں اس میں آٹا دال کے چیک کروں گی یہ میں نے اس میں تھوڑی سی بولٹ دال دی ہے دیکھیں آپ ویورز تھوڑی دل میں یہ اوپر اٹھ کر آئے گی کچھ ہی سیکنڈوں میں اور اس کے جو ببلٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ببلٹ آنا چاہیے ایک دم سے ببلٹ آئے یا پھر ایک دم سے یہ اوپر آگئی تو ہمارا تیل ریڈی نہیں ہے یہ دیکھیں بولٹ جو ہے اوپر آگئی ہے اس کا مطلب ہے تیرہ ہمارے ریڈی ہے بہت گرم نہیں ہے بلکل لو میڈیوم ہم نے چولے کے آنچ رکھی بھی لو میڈیوم اب ایک 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 سب اس میں ڈانی ہے تو آہستہ ساتھ جیسے اس کے کلر آنا شروع ہو جائے گا ہلکا سا تو اس کی جو چولہ ہے آپ کو ہلکی سی اس کی آنچ کو تیز کرنی ہے لیکن بہت تیز بلکل بھی نہیں کرنی کہ جل نہ جائے اس بات کا لوگوں خاص دھیان رکھنا ہے اس کو فرائے ہونے میں کم از کم پندرہ سے بیس میں لگ سکتے ہیں تو تھوڑا سا صبر اور پیشن کرکی گا اور اس کو بلکل بھی چمس اور اس کو بلکل بھی چمس سے آپ ابھی نئے ہٹش کریں گے کیونکہ یہ ٹوٹ جائے گی جتے کہ آپ کو لگے نہیں کہ یہ بلکل اچھے سے سکھ رہی ہے تھوڑا سا ہاٹ ہو جائے گی پھر اس کو چھہڑنا ہے بلکل بھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے یہ اپنے آپ یہ اوپر تیرتی بھی آ جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اب اس کو ہم ہلکے ہلکے سے کانٹ کے مدد سے آگے پچھے کر سکتے ہیں جب ہمیں لگے گا یہ ارونے اپنی جان پکڑ لیں گے پھر اس کے بعد آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کلر کیسا آیا ہے پھر اس کو ہم پلٹ دیں گے لیکن ابھی شاید کلر نہیں آیا ہے ہم دیکھ لیں گے گے پھر دیں گے اپنے جائے کو کرا ہے موسیقی 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 موسیقی